نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ شریف کا تواف کر رہے تھے اور خانہ کعبہ کا تواف کرتے ہوئے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کعبہ تیری بڑی عزت ہے پر بندہ مومن کی عزت اللہ کی بارگاہ میں کعبہ سے بھی زیادہ ہے اتنا عزاز اللہ نے اسے عطا کیا اتنی فضیلتوں سے اللہ نے اسے سرفراز فرمایا اتنی شانے اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کی ہے کہ اس کی عزت اس کی حرمت کعبہ سے بھی زیادہ ہے ہم اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ایک نعمت عطا کی ہے تو چاہیے تو یہ نہ کہ جس کو اللہ نے نعمت عطا فرمائی ہے وہ آجزی پیدا کرے انکساری پیدا کرے دل کو بڑا کرے زرف کو بڑا کرے حوصلے کو بڑا کرے لیکن اگر وہ تقبر میں مفتلا ہو جائے لوگوں کو حقیر سمجھنا شروع کر دے وہ اپنے ہونر کو اپنی ملکیت جاننے لگے جسے اللہ نے اپنے فضل سے اسے دیا ہے وہ اس چیز کو اپنا حق جاننے لگے تو جیب خوفناک منظر ہے اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سنو مومن وہ ہے جس سے دوسرے لوگوں کے جان اور مال محفوظ ہوں اور فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے انسان محفوظ ہوں یہ تو مومن کی شان ہے کہ وہ کبھی بھی کسی کی تظلیل نہیں کرتا کسی کو حقیر نہیں جانتا کسی شخص کے بارے میں کبھی بھی وہ اس طرح کا رویہ اختیار نہیں کرتا جس سے محسوس ہو کہ اس کے اندر کوئی تکبر ہے اللہ کے بندوں کا اکرام کیا جائے اللہ کے بندوں کی عزت کی جائے ان کا احترام کیا جائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں اس بات کو پسند فرماتے ایک تو یہ ہے نا کہ خود کو بندہ چاہے میری اٹھ کے عزت کی جائے استقبال کیا جائے یہ تو درست نہیں ہے کہ اس کے دل کے اندر خود پسندی پیدا ہو اس کو پسند نہیں کیا گیا لیکن اگر کوئی خود کسی کی عزت کرے تو حضور اسے بڑا پسند فرماتے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے قرآن کے عالم کی عزت کی اور حضور فرمانے لگے جس بندے نے عدل کرنے والے بادشاہ کا اکرام کی اور جس نے سفید داڑی والے مسلمان کی عزت کی حضور فرماتے سمجھے میں نے اپنے رب کا اکرام کیا